اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ایک تو ایک تقلید ہی نہیں کرتا تھا اور دوسرا ایک اس نے تقلید کی تھی لیکن غلط تقلید کی تھی ان شرطوں کے اوپر پوری نہیں اترتی تھی جو ہم نے پچھلے درست کے اندر بیان کی تھی اور وہ آج سے اب تقلید کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پچھلے آمال کا کیا ہوگا تو دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ جس بھی مشتہد کی وہ اب تقلید میں آیا ہے سابقہ آمال کو موجودہ مشتہد عالم کے فتحوے سے ملا کر دیکھے گا جس کی وہ اب تقلید میں آیا ہے صحیح طرح سے وہ دیکھے گا کہ میں نے پچھلے جو آمال انجام دیئے تھے وہ ان کے فتحوں کے مطابق تھے یا نہیں جو آمال ان تمام پچھلے آمال جو اس مشتہد موجودہ کے فتحے کے مطابق ہیں وہ تمام کے تمام آمال صحیح ہوں گے اور وہ آمال جو کہ ان کے فتحے کے خلاف ہیں اس میں پھر دو کیٹیگریز ہو جائیں گی لوگوں گی دیکھیں ایک ہوتا ہے جاہل قاسر جاہل قاسر وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اس بیچارے کی جہالت میں اس کا اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں ہوتا اب وہ ایسی جگہ پر ہے ایسے گاؤں دہات کے اندر ہے ایسے مثلا ملک کے اندر ہے جہاں کسی عالم سے اس کی رسائی نہیں ہے بیسے آج کل اس طرح کے افراد کو ذرا چھوٹ ملنی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ آپ ہر وقت فیس بک کے ذریعے وارس ایپ کے ذریعے فون کال کے ذریعے عالم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پوری دنیا میں آپ بلکہ پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا بڑتا اور کوئی بھی مختلف ذرائع ہیں فیس بک ہے اس طرح کی چیزیں جس سے مسائل کو معلوم کیا جا سکتا ہے تو اب جو اس کے باوجود اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی مسائل کو حاصل نہیں کرتے وہ جہالت کی دوسری کٹیگری میں چلے جاتے ہیں اور اس قسم کے جاہل کو کہتے ہیں جاہل مقصر یعنی ایک ہوتا ہے جاہل قاصر اور ایک ہوتا ہے جاہل مقصر جاہل مقصر یہ خود قصور وار جاہل ہے تمہاری جہالت میں تمہارا اپنا قصور ہے تم نے کیوں صحیح مسائل کو حاصل نہیں کیا جبکہ ساری سہولیات تمہارے پاس موجود تھی اور جو جاہل مقصر ہو اور ایک ہے جاہل قاصر اچھا اب مجتحد عالم کی فتوے سے جو اس نے اپنے فتوے چیک کیے ملا کر تو کچھ مسائل غلط نکلے پتہ چلا اس نے نمازیں غلط پڑھیں ہیں پتہ چلا اس نے وضو غلط کیے تھے تو اب اگر یہ جاہل قاصر ہے یعنی خود قصور وار جاہل نہیں ہے بیچارہ ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں نہیں اس کی رسائی عالموں تک ہوئی تو وہ مسائل کے جو کہ جن سے کوئی جیسے جو رکنی واجبات رکنی والے جو مسئلیں ہیں مثلاً وہ قیام متصل برکو نہیں کرتا تھا اب اس کی تفصیل بہت سی خواتین کے لیے شاید یہ نیا مسئلہ ہو یا مثلاً وہ ساری زندگی بغیر تقبیرت الاحرام کے نماز پڑھتا رہا پہلا اللہ اکبر آپ حیران ہوں گی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے کیس خود ہمارے پاس آ چکے اس نے ساری زندگی پچھلی زندگی میں پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں ایک دفعہ بھی تقبیرت الاحرام نہیں گئی تو اب ان تمام نمازوں کی تو اس کو قضا کرنی پڑے گی تو جاہلِ قاصر کو واجبِ رکنی والی اگر کوئی مخالفت ہے تو اس سلسلے میں تو نمازوں کی اور ان عامال کی قضا کرنی ہے اور غیرِ رکنی کے اندر غلطیوں کی چھوٹ مل جاتی ہے البتہ جاہلِ مقصر خود قصوروار جاہل ان کو زیادہ تر حالات کے اندر اپنے ان تمام عامال کا اعادہ کرنا پڑتا ہے جو کہ اگر باطل ہوئے بہت سے عامال ایسے ہوتے ہیں جن میں قضا کی ضرورت نہیں ہوتی غلطی ہو گئی تو ہو گئی وہاں بچت ہو جاتی ہے لیکن اگر عامل باطل ہے تو جاہلِ مقصر قصوروار جاہل کو اپنے ان تمام عامال کی قضا کرنی پڑے گی جو کہ اس نے صحیح تقلید سے عامل نہیں کیے تھے یا غلط تقلید کی تھی یا تقلید ہی نہیں کی تھی اسے موجودہ مجتحد کے فتوے سے ملائے گا جاہلِ مقصر کو اکثر ایسے عامال کی قضا کرنا پڑتی اچھا اچھا ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے اگر کچھ بھی یاد نہ ہو کہ پچھلے عامال ہم نے کس طرح سے انجام دیں بہت سارے افراد ہوتے ہیں ایسے مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پچیس سال پہلے حج کیا تھا اب ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے کس طرح سے کیا تھا اتنی مسائل کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا اتنی باریکیوں کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو ان کے ان تمام عامال کو جو اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے وہ کس طرح سے انجام دیئے تھے ان سب عامال کو سمجھا جائے گا کہ وہ صحیح اس نے عامال انجام دی ان میں سے کسی کی اس کو قضا نہیں کرنی یہاں بس اس کو ایک اس حالت شک میں لیکن جو اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ عمل تو میں نے غلط کیا تھا ان اگر وہ ایسے ہیں کہ ان کی قضا انجام دینی ضروری ہے تو ان کی قضا انجام دینا ہوگی اچھا پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ تقلید کو شروع کرنے کے بعد کیا کیا جائے مثلا ٹھیک ہے اب ہم نے تقلید شروع کر رہے ہیں تو پہلا سٹیپ کیا ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا تقلید شروع کرنے کے لیے کوئی معین الفاظ کی نیت کرنا پڑتی ہے یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں مثلا یہ کہ کیا میں میں نیت کروں کہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں آیت اللہ سستانی کی تقلید میں جا رہی ہوں موربتنیل اللہ یہ استہاں کی کوئی الفاظ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تقلید شروع کرنے کے لیے کسی معین الفاظ کی نیت کرنا ضروری نہیں بس آپ کا دل میں ارادہ ہو آپ نے تحقیق کر لی ہے آپ کے نزدیک جو مجتہد عالم ثابت ہو گیا اس کی تقلید شروع کر دیں ایک دل میں بھی اگر خیال ہو تو یہ کافی ہے پھر کچھ لوگ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے آئے ہیں لیکن بہرحال آئے تو ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کیا تقلید شروع کرنے کے لیے دو رکھت نماز پڑھنا ضروری ہے کہ اب دو رکھت جب ہم تقلید شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم دو رکھت نماز پڑھیں ویسے اگر کوئی شخص دو رکھت نماز الصلاة و خیر و موضوعین بہترین موضوع ہے نماز کوئی شخص جتنا چاہے کم پڑھے زیادہ پڑھے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے بیٹھے بیٹھے آپ دو رکھت نماز اگر پڑھنا چاہیں کوئی نماز مستحابی تو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے لیکن خود تقلید کے لیے شارعی حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص تقلید شروع کرنا چاہ رہا ہو تو وہ دو رکھت نماز پڑھیں دوسری چیز یا تیسری چیز تقلید شروع کرنے کے لیے کسی معین دعا کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اب ویسے آپ دعا یہ کریں کہ میں اچھا علم حاصل کروں بقی مسائل کی مطابق عمل کروں مجھے مجتحد کا فتوہ صحیح طور پر پتا چلے ویسے تو جو چاہنیت کریں اس طرح کی دعاوں کی لیکن کوئی شرع حکم نہیں ہے کہ کوئی مخصوص قسم کی دعا پڑھی جائے تقلید شروع کرنے سے پہلے پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نام آگئے ہمارے سامنے یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں کس کی تقلید کریں تو لوگ کہتے ہیں بھئی استخارہ کر لیجیے اللہ سے مشورہ لے لیتنے نہیں یہ استخارہ کا مورد ہی نہیں استخارہ کے موضوع پر ہاں ہماری تفصیل سے گفتگو آ چکی اس میں استخارہ کی تمام اقسام کا بھی تذکرہ تھا تو بہرحال تقلید کے لیے کسی قسم کے استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں اور خاص طور پر اس مسئلے میں تو ہے ہی نہیں کہ موجود ہے اتنے سارے مجتہدین میں سے کس کی تقلید کی جائے تو استخارہ کا بلکہ یہ حرام ہے اس کام کے لیے اکلیاز سے یا عباس ہے اس کو استعمال کرنا کہ اگر کوئی شرح حکم کے طور پر اس طرح سے اس کو کرنا چاہے تقلید کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہوتا وہی لوگوں سے جو ہم نے شرائط بتائیں تھی کہ انسان کو یا تو خود اتنا بڑا علم رکھنے والا ہو کہ خود پہچان سکے یا دو عادل جو کہ اہل خبرہ سے ہوں یا اہل خبرہ سے ہوں یعنی اتنی شراخت رکھیں ان سے آپ جا کر پوچھیں اور دو تین اور اس طرح کی باتیں پچھلی نشست میں آ چکی تقلید کے لیے کسی استخارے کی ضرورت نہیں کیا ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی تحقیق پر یا اولاد والدین کی تحقیق کو لازمی مانے مثلا بیوی تقلید کرنا چاہ رہی ہے اس نے کہا کہ بھئی شوہر نے کہا کہ میں کرتا چکا ہوں تحقیق بس یہ والی تمہیں لازم ہے کہ یہ والی میری بات مانو نہیں اسی مشتہد کی تقلید کرو والدین تقلید کر چکے ہیں اولاد ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی تقلید شروع کر دی تو دیکھیں اس میں اگر اتمنان ہو رہا ہے کہ میرے شوہر نے صحیح تحقیق کی ہے اور اس کو اتمنان ہو رہا ہے تو یہ بھی شوہر کی اس گواہی کو مان سکتی ہے اور اسی مشتہد کی تقلید کر سکتی ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میرا شوہر وہ دردور سے کئی سے سن سنا کر آ گیا ہے مثلا اور یا والدین کے اوپر اتنا اعتماد اولاد نہیں کر رہی ہے کہ یہ ان کو اتنا زیادہ علمین کا کلیبر نہیں ہے کہ ہمیں اتمنان نہیں ہو رہا ہے ان کی بات پر تو ان کی باتوں کو ماننا لازم نہیں ہے شوہر کے بجائے وہ کسی اور شخص کی تحقیق پر بھی یا ذاتی الگ سے تحقیق کر سکتی ہے بیوی یا اولاد ذاتی تحقیق کر سکتی ہے الگ سے کہ ہم کس کی تقلید میں جائیں اور اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے اس کے بالکل برخلاف بھی ہو سکتا ہے ایسا یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتے ہیں گھروں میں ممکن ہے کہ جو شوہر ہے وہ عید بنا رہا ہو اور بیوی کا جو ہے وہ تیس رمضان چل رہا ہو یعنی تقلیدوں کا جو اختلاف اس لحاظ سے ہوتا ہے ممکن ہے اولاد جو ہے وہ تیس شابان کا روزہ رکھے ہوئے اور والدین مثلا ان کے نزدیک پہلی رمضان کی ثابت ہو جائے تو یہ عام طور پر یہ چیزیں گھروں میں اس طرح سے ہو سکتی ہیں اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں تقلید ہم نے کر لی نہ اب ہمیں مجتہدی کے مجتہد کے اپنے فتوے حاصل کرنے یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور دیکھیں اتنی تفصیل ہے اس کی کہ ہم مجتہد کے فتاوہ کو کیسے حاصل کریں ہمیں عمل کرنا ہے حکم خدا کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو اب ہم اپنے مجتہد کا فتوہ حاصل کیسے کریں دیکھیں سب سے پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم خود مجتہد کے موں سے فقعی مسئلہ سننا مجتہد کے موں سے سننا اب دیکھیں مجتہد کہ مثلا ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجتہد جو ہے نا کوئی فقعی حکم جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اس کی آواز ہمارے کان تک جا رہی ہے اچھا یا تو آپ خود براہ راست سنیں کہ مجتہد مثلا بیٹھا ہوا ہے تو کیونکہ ایک مثال کے طور پر کیونکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جو نجف میں ایک مجتہد ہیں تو اکثر لوگ بہت سارے افراد ان کی بھی تقلید میں ہیں اب وہ خود جاتے ہیں اور اردو کیونکہ ظاہر پاکستانی ہیں تو اردو کے اندر سوال و جواب بھی ان سے ہوتے ہیں تو براہ راست مجتہد کے موں سے ان کا مقلد سن رہا ہے یعنی مجتہد کی زبان سے فقعی مسئلہ سننا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا فون پر ہو یا لائف کال کوئی ہو اس کے ذریعے باتچیت ہو رہی ہو اور فقعی حکم کوئی بیان ہو رہا ہو اور ہم اپنی زبان کے اندر اس کو سن رہے ہیں یعنی جو مجتہد بیان کر رہا ہے وہ زبان ہم بھی جانتے ہوں اس کو ہم کہیں گے کہ مجتہد کے موں سے سننا اچھا لیکن بعض وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آیت اللہ سیستانی کی پاس جائیں ان سے بھی ظاہرین جا کر ملاقات کرتے ہیں مثلا اب وہ فارسی میں گفتگو کرتے ہیں اور کبھی عربی میں گفتگو کرتے ہیں زیادہ در فارسی میں کرتے ہیں مثلا فارسی ہمیں نہیں آتی عربی ہمیں نہیں آتی اور وہ کوئی فقعی حکم اور ان سے بھی لوگ جا کر سوال کرتے ہیں ان کا جواب اس وقت بھی دیتے ہیں بعض وقت وہ تو کیا یہ مجتہد کے موں سے سننے میں آئے گا اب دیکھیں آیت اللہ سیستانی ہیں ان کے پاس بھی لوگ اس طرح سے جاتے ہیں اب مثلا ہم جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ٹرانسلیٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوئے ان کے سامنے ترجمہ کرنے والا مجتہد نے ایک مسئلہ بیان کیا اور اس ٹرانسلیٹر نے اس کا ترجمہ کیا اور ہمیں بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے یہ مجتہد کے موں سے سننے میں نہیں آتا یہ آئے گا ایک قابل بھروسہ یا مثلا ایک عادل کی گواہی اس پر یعنی ایسا بعض وقت ہوتا ہے وہاں پر بلکہ اکثر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض وقت تو اگر کوئی ترجمہ کرنے والا وہاں پر موجود بھی ہوتا ہے تو نا جانے کیا ویسے کہ ان کو اردو تو نہیں آتی ہے لیکن بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے تحصیل کیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے تم نے ترجمہ غلط کیا باقاید ایک دفعہ خود ہمارے ساتھ دی ہوا تھا کہ آغای نجم الدینِ طبسی امام زمانہ علیہ السلام کے پر بہت زیادہ ان کا تعامل حج کے موقع پر وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے اور ظہر ہے کہ اوجاج بغیرہ سے ملاقاتی ہوتی تھی تو یہ فارسی میں خطاب کر رہے تھے تو پاکستانی کاروان جو تھا ان کے لیے ایک ترجمہ کرنے والا آرینج کیا گیا اب اس نے جو ترجمہ کر کے لوگوں وہ بتایا کہ آغای نجم الدین دفعہ یہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے بیچ میں روکا اور ٹوکا ان کو کہ میں نے یہ نہیں کہا ولکہ یہ کہا ہے تو بہرحال تو یہ ایک قابل اعتبار شخص میں چلا جائے گا کہ بہرحال وہ جو ترجمہ کر رہا ہے وہ ایک نسبتہ قابل اعتبار آدمی ہے غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے بہرحال اچھا اب ایک بات اور بھی آپ کو یہ دیکھنی پڑتی ہے بعض اوقات کے مجتحد جو چیز بیان کر رہا ہے وہ فتوہ ہی ہے یا نصیحت ہے کیونکہ مجتحد نصیحت بھی کرتا ہے آپ جاتے ہیں مرجع کے بعد وہ کچھ باتیں نصیحت کے طور پر کہتے ہیں مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ مخاباتین سے کہیں کہ بھئی آپ جو ہے چہرے کا بھی ہجاب کیا کریں اگرچہ ان کا فقعی حکم جو ہے فتوہ دیکھا جائے تو آیت اللہ سستانی اور موجودہ اکثریت مراجعہ کی وہ یہی کہتی کہ عورت جو ہے اپنے چہرے کو کھول سکتی لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں مثلا آپ جو ہے نا چہرے کو بھی چھپائیں تو وہ ایک نصیحتاں کہہ رہے ہیں ایک بہتر بات کہہ رہے ہیں ایک افضل بات کہہ رہے ہیں احتیاط سے زیادہ قریب بات کہہ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بعض اوقات کے نصیحت میں اور فتوے میں بھی آپ کو فرق کیجئے کہ وہاں ظاہرین کے ساتھ جو خطاب ہم طور پر کرتے ہیں ممکن ہے اکثر مجتحدین اور مراجعہ جب ان سے خواتین کے بہترین عجاب کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کالی چادر سب سے زیادہ مناسب ہے اب کوئی عورت آکے کہے کہ انہوں نے تو کہا کہ کالی چادر ہی پہننی چاہیے اور کالی چادر واجب ہے اور اس طرح سے بنا کر پیش کرے تو یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر مسئلہ ہے کہ آپ کو مجتحد کے فتوے میں اور اس کی نصیحت کے اندر جو فرق پتا ہونا چاہیے اچھا اب کچھ باتیں دیکھی اس طرح سے ہیں کہ مجتحد سے منصوب بہت ساری غلط باتیں اور غلط فتوے کوٹ کیے جاتے ہیں مجتحد کی دیکھیں ہم بات کیا کر رہے ہیں مجتحد کا فتوہ کیسے حاصل کیا جائے جب آپ مجتحد کا فتوہ حاصل کرنے جاتی ہیں تو بہت سے غلط باتیں ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں مثلا کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تصویریں الٹی سیدی بنائی جاتی ہیں مثلا آیت اللہ فوٹو شاپ کے ذریعے آیت اللہ سیستانی کی وہاں امریکی مثلا جو رمز فیلڈ ہے اس کے ساتھ ایک تصویر بنا کے اور انٹرنیٹ کے پر کی گئی کہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تاکہ جو ہے وہ جنگ دائش کے خلاف ہو رہی تھی اور اس کو لوگوں کو ڈی مورالائز کیا جائے ظاہر ہے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور انہیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جالی تصویریں اس طرح سے بہت بنائی جاتی ہیں جو غلط باتیں فتوہوں کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں مجتحد کی شخصیت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں یہاں تک کہ آیت اللہ سیستانی تو اب پہلے تو کچھ تھا کہ کوئی ظاہرین سے ملاقات میں ایک تصویر بھی ان کے ساتھ کھچوا لیتے تھے لیکن کچھ لوگوں نے اس کا اتنا مسیوس کیا ہے کہ انہوں نے اب کسی بھی شخص کے ساتھ تصویر نہیں کھچوا تھی سوائے کہ بہت خاص خاص کچھ علماء یا کچھ بہت انٹرنیشنل کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے کوئی شخصیت ملنے کے لیے آتی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کھچوا تھی کیونکہ لوگ اس کو اس طرح سے مسیوس کرتی ہیں اسی طرح سے مثلا ایک تصویر بنائی جاتی ہے کہ آیت اللہ سیستانی جو در سے خارج دے رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت ہے یہ بھی فوٹو شاپ کا کامال ہے آیت اللہ سیستانی اس وقت کسی بھی جگہ در سے خارج نہیں دیتی ہیں سالہ سال سے سیکیورٹی ریزنز ہیں بہت ساری اور وجوہاتیں اور یہ تصویر اصلا آیت اللہ خوئی کی ہے آیت اللہ خوئی کی تصویر کو کاٹ کوٹ کے اور اس کو فوٹو شاپ کے ذریعے بلکل اسی جگہ ویسے ہی یہ دیکھیں آیت اللہ خوئی بیٹھے تقریر کر رہے ہیں تو اسی وہیں آیت اللہ سیستانی کو بٹھا دیا ان کی جگہ پہ اور یہ تاثر دیا کہ اس طرح سے ان کا در سے خارج وہاں پر آج کل بھی ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر اس طرح سے تو یہ بہت چیزیں اس طرح کی ہیں اسی طرح سے مثلا آیت اللہ سیستانی کی تصویر ایک اور بھی ہے کہ جناب صدام حسین کے ساتھ ان کو لائے گئے ملاقات کے لئے اور صدام حسین سے انہوں نے ملاقات کی تھی یہ آیت اللہ سیستانی کی اس طرح سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ایک فوٹو شاپ کے ذریعے ایک تصویر ایجاد کی گئی ہے اصلا بطور ظلم اور زباستی کے آیت اللہ خوئی کو ایک مرتبہ جو ہے وہ لے جائے گیا تھا اور جب جنگ وغیرہ ہو رہی تھی اور صدام دباؤ ڈال رہا تھا کہ کسی طریقہ سے ایران کو مجبور کیا جائے کہ جو ہے وہ جنگ کو ختم کیا جائے اور آیت اللہ خوئی نے پھر جو اس کے جوابات وہاں پر دیئے تھے اس تصویر کو کاٹ کے آیت اللہ سیستانی لگا دیئے گئے اس جگہ پر اس طرح سے مثلا ایک اور بھی تصویر آیت اللہ سیستانی کی کہارہ میں مثلا امیر المومنین جو ہے وہ اس طرح سے گئے ہیں اور اصلا یہ بھی آیت اللہ باقر الحکیم کی تصویر ہے آیت اللہ باقر الحکیم کا سمجھے اوپر کا حصہ جو ہے وہ کاٹ کے اس جگہ پر آیت اللہ سیستانی کا جو ہے وہ لگا دیا گیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح کی جال سازیاں صرف یہ مجھے بتانا اس میں مقصد ہے کہ جال سازیاں انٹرنیٹ پر بہت ہیں فتوہوں کے سلسلے میں بھی ہیں تصویروں کے سلسلے میں بھی ہیں تو مجتہدین کے جو فتوے عام طور پر فیس بوک اور ادھر ادھر جو بتا یہ والی جو تصویر ہے یہ آیت اللہ سیستانی کی صحیح تصویر ہے لیکن جو اس سے پہلے والی جو تصویر ہیں اس لحاظ سے وہ اس تصویر کے اندر جو ہے وہ تصرف کیا گیا ہے اچھا ایک تصویر اور آیت اللہ سیستانی کی آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر یہ آپ نے بہت دیکھا ہوا انٹرنیٹ پر یہ آیت اللہ سیستانی کے بچپن کی تصویر ہے ہی نہیں یہ اصلا آیت اللہ علی حسینی میلانی کی تصویر جو اس وقت یہ آیت اللہ علی حسینی میلانی یہ موجودہ مجتہدین میں سے ہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں اور اکثر و بشتر یوٹیوب وغیرہ پہ ان کے دروس اور بہت بڑی علمی شخصیت ہیں ان کی تصویر ہے اصلان وہ اور آیت اللہ سیستانی کے واقعتاً جو تصویر ہے وہ یہ الٹے ہاتھ پہ جو آیت اللہ خوئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ان کے بچپن کی تصویر تو یہ بھی اس طرح سے ہو رہا ہے اچھا ایک تصویر آیت اللہ سیستانی کی اب بہت سارے دیکھیں اس کے اندری کے جناب یہ دیکھیں آیت اللہ سیستانی جو ہیں قامہ لگا رہے ہیں اب جو قامہ زنی کے حمایت کرنے والے افراد ہیں وہ مثلا کہتے ہیں کہ یہ دیکھی آیت اللہ سیستانی بھی قامہ زنی کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے اور پھر بعض اوقات ایک فتوہ قامہ زنی کے تقریباً واجب ہونے کے لحاظ سے انہوں نے فوٹو شاپ کے ذریعے باقاعدہ ان کا جہاں پر یہ سٹیمپ اور یہ سب کچھ لگتی ہے اور بیچ میں جتنا جو میٹر ہے وہ سارا کا سارا وہ ہے جو کہ خود سے بنایا ہوا ہے آیت اللہ سیستانی کا اصلا اس مطالق کوئی انہوں نے فتوہ دیا ہی نہیں ہے وہ ابھی آگے چل کے اس کی تفصیل آئی گی تو یہ بہت سارے اس کے اندر مسئلے ہیں اچھا اب کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اس کے مخالفین ہیں تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے سوچا کہ ہم اس پہ کیوں پیچھے رہیں تو انہوں نے بھی اس طرح کے فتوے جو ہیں جالی فتوے بنا کر شائع کی ہیں انگریزی کے اندر ہیں بہت سے فتوے تو یہ جالی فتووں کا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں بھی لکھا ہو اور دست اور صرف مہور وغیرہ بھی لگی ہوئے تو یہ بھی فوٹو شاپ کا کمال ہو سکتے تو حمایت والے بھی مخالفین دونوں نے جالی چیزیں بنائی ہوئی اچھا اسی وجہ سے تو اب بہت ساری انٹرنیٹ سائٹس ایسی ہیں کہ جس میں ہم مجتحد کے فتوے ہمیں نظر آتے ہیں تو آیتول سستانی نے یہی بات اس کے لئے باقاعدہ ان کو فتوہ دینا پڑا کہ میری صرف ایک ہی سائٹ ہے جو کہ آثنٹک ہے اور وہ سستانی ڈاٹ او آر جی ہے یعنی باقاعدہ ان کے مکتب کی طرف سے اس میں بھی کچھ مسائل ہیں ابھی آگے چل گئے ان کا بھی ذکر آئے گا اس کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کوئی وحضے کوئی غلطی کر اس کے اندر ہو تو یہ بھی آیتول سستانی سے باقاعدہ پوچھا گیا سوال و جواب میں کہ بہت ساری صفات ایسے ہیں جو کہ فیس بک پہ ہیں ٹوئیٹر پہ ہیں انسٹا گرام پہ ہیں ٹیلی گرام پہ ہیں تو آپ کیا ان کی تائید کرتے ہیں تو دفتر آیتول سستانی کی طرف سے یہی جواب آیا کہ سوائے سستانی ڈوٹ و آر جی کے ہمارا کسی جگہ پہ کوئی بھی اس طرح کا ایکاؤنٹ نہیں ہے نہ کوئی سائٹ ہے صرف اس کو مورد اعتبار یا مورد تائید جو ہے صرف یہی والی ایک سائٹ ہے اس کے اندر بھی اگرچہ کچھ مسئلے ہیں وہ بھی آگے چل کر آنے والے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی اوفیشل نہیں ہے جس سے ہم مجتحد سے فتوہ حاصل کریں گے ہم نے فلا سائٹ کے اوپر رجوع کیا تھا مثلا ایک سائٹ ہے میں ویسے بتا ہوں ضرور نہیں کہ وہاں سے ہر جواب غلط آتا ہو لیکن اس کو اون نہیں کیا جاتا مثلا نجف.org ایک سائٹ ہے لندن سے رن ہوتی ہے اور ان کے داماد اس کو جو ہے وہ رن کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ ان کی اوفیشل سائٹ نہیں ہے وہاں سے جو جواب آئے گا اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر کا جواب ہے یا آیت اللہ سیستانی کی طرف سے ہاں مطابق ہے فتوہ ہو سکتا ہے ان کے وہاں بھی بہرحال علماء جواب دے رہے ہیں لیکن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں آثنٹیسٹی سائٹ کے ادبار سے تو مجتحد یہ فتوہیں کیسے حاصل کیے جائیں اس کے اندر ایک ہے کہ سائٹ کا بھی آپ کو صحیح طور پر پتا ہونا چاہیے کہ کونسی ان کی اوفیشل ہے اچھا سوائے اس کے کہ جو وہاں سے اگر خود اوفیشل سائٹ سے بھی آپ کو کوئی جواب مل رہا آ رہا ہے وہاں سے تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سوال کو اس طور پر نہیں سمجھا گیا ہوتا یا آپ نے صحیح کنوے نہیں کیا ہوتا یا وہ اس کو انہوں نے اس طرح سے نہیں سمجھا ہے جیسے آپ سمجھانا چاہ رہی تھی یا جو جواب وہاں سے آیا ہے وہ مبہم ہے یعنی ایک اصولی ٹائپ کا جواب دے دیا گیا جو آپ کے مسئلے سے براہ راست مطابقت نہیں رکھتا اور بعض اوقات وہاں سے جواب آنے میں بعض اوقات ہر دفعہ نہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ بلکل ناقابل اعتبار بات ہو جائے بعض اوقات مسائل کے جواب آنے میں غلطیاں بھی ہو جاتی انسان ہے دوسرا جو لکھ رہا ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے واجب نہیں ہے کوئی واجب ہے کر دیا نہیں اس میں سے غائب ہو گیا مثلا تو بہت ساری اس طرح کی چیز سوائے اس کے کہ اس کے غلطی واضح ہو جائے تو وہ تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ واضح غلطی ہوئی ہے تو دوبارہ آپ لکھ کے منگوالیں وہاں سے جواب لیکن اگر وہاں سے کوئی جواب آتا ہے ان کی آفیشل سائٹ سے تو مختصر طور پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ آثنٹک مانیں گے سوائے اس کے کہ غلطی واضح طور پر پتہ چل جائے کہ ہاں یہ بہت بڑی غلطی یہاں سے ہوئی اچھا اب خاص طور پر ظاہرین نے جو بھی ظاہرین اتنی بڑی تعداد میں جاتی ہیں اور اکثر ملاقات بھی ہوتی ہیں اتنی بڑی تعداد میں ظاہرین نے وہاں سے آ کر کہ آیت اللہ سیستان نے یہ کہا اتنی غلط غلط باتیں مشہور کی کہ اگر وہی آپ کے سامنے پیش کریں تو کئی نشستیں اس کے اوپر ہو جائیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم خود سن کر آئے ہیں ہمارے سامنے کہا ہے ہم خود گواہ ہیں اور بالکل اس کے برخلاف بات ہوتی یا وہ سینہ بہ سینہ چلتی ہے مثلا کوئی شخص مل کر آیا اس نے کہا اس نے آپ کو بتایا آپ نے کسی کو تیسرا چوتھا پانچوہ دسمہ تو کیا سے کیا بات ہو چکی ہوتی اس وجہ سے آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ فتوہ جاری کرنا پڑا کہ ظاہرین کی جو تعداد یہاں پر آتی ہے آیت اللہ سیستانی سے آ کر ملاقات کرتی ہے تو وہ جب تک کہ جو باتیں ان سے منصوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا جب تک اگر بتائید دفتر معظم لہو نہ رسیدہ باشد جب تک کہ دفتر کی طرف سے ان باتوں کی تائید نہ ہو فاقید اعتبار بودھے وقابل اعتماد نہیں است وہ ان پر ہرگز اعتبار نہ کیا جائے وہ قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ دفتر کی طرف سے اس کی تائید نہ ہو یہ بہت چیزیں مشہور کی گئیں اور بعض وقت کچھ اہل علم افراد کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے اب جو بیچ میں واسطے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہو جاتا ہے یا خود کرتے ہیں اس طرح سے مثلا میں ویسے کہتوں کہ آپس میں ہمارے معراجے کے انتہائی بہترین تعلقات ہیں خاص طور پر جہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر کس طرح سے ہمکاری رہبار معظم آیت اللہ سیستانی ایران اراق وغیرہ کے اندر کس طرح رہی ہے اور بہترین آپس میں تعلقات ہیں خطو کتابت ان کی آپس میں ہوتی ہے اور وہ خطو کتابت بھی انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر اکثر موجود ہوتی ہے بہترین اچھے تعلقات ہیں لیکن مثلا ایک بات مشہور کی گئی جو بظاہر تو بات اچھی لگتی ہے لیکن دیکھیں کوئی اچھی بات آپ خود سے منصوب جالی طور پر تو نہیں کر سکتے مثلا آپ کوئی بہت ہی اچھی بات کسی مفقر کا قول آپ کہیں کہ کتنی اچھی بات اس میں کہی گئی ہے تو امیر المومن نے فرمایا مثلا یہ تو نہیں کر سکتے نا آپ اچھی بات کوئی ہو جب تک کہیں نہ ہو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مثلا آیت اللہ سیستانی سے یہ بات منصوب ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر رہبر کے سر کا ایک بال بھی کم ہوا تو ہم مجتہدین کے سروں سے عمامیں گر جائیں گے مثلا ایک بات بہت مشہور ہوئی تفتر سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اس خسم کی کوئی بات نہیں کہی یہ نہیں کہی تو یہ چیزیں مشہور کی جاتی ہیں بعض اوقات تو یہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں اس کو مجتہد کا فتوہ یا اس طرح کی چیز نہ سمجھا جائے اور ظاہرین آپ شروع میں آپ دیکھیں کہ اس فتوے کے اندر ہی لکھے کہ بعض ظاہرین جو کہ ان سے ان سے ملاقات کی ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں وہ یہ باتیں اس طرح سے نشر کرتے ہیں تو جب تک دفتر کی طرف سے اس بات کی تائید نہ ہو ان کو صحیح نہ سمجھا جائے اتنی باتیں اس طرح کی ہیں کہ بے شمار باتیں تو ایک تو یہ ہو گیا مشتہد کے موں سے سننا اور یہ اس وقت شمار ہوگا موں سے سننا کہ جب وہ بھی اسی میں زبان میں گفتو کر رہا ہوں جس کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مشتہد نے اپنی زبان سے مسئلہ بیان کیا ایک مسئلہ یہ ہو گیا اس کے بعد دوسرا طریقہ فتوہ حاصل کرنے کا دو عادل افراد یہ خبر دیں دو عادل افراد دو عادل یہ خبر دیں کہ مشتہد نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا ہے چاہے وہ دو عادل افراد مثلا ایک ساتھ اگر خبر دیں آپ کو یا الگ الگ دیں مثلا ایک نے ابھی خبر دی ایک نے تین دن بعد خبر دی ان کا اپس میں وہی تعلق بھی نہیں ہے لیکن ان نے کہا کہ ہاں میں بھی گیا تھا مشتہد نے یہ بات کہی ہے دو عادل کہیں کہ یہ فقعی مسئلہ یہی ہے اس انداز سے تو اب دو عادل افراد کی اگر گواہی کسی مسئلے کے اندر مل جائے تو پھر اس بات کو ماننا ہی ماننا ہوتا ہے چاہے آپ کو اتمنان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو کیونکہ دو عادلوں کی گواہی اس میں آگئی اب بالفرض یہ ہے کہ اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ ان دو عادلوں نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ چیز بیان کی تھی یعنی مسئلہ ایسا نہیں تھا ان دونوں نے غلط بیان کر دیا تھا اور اس دوران آپ ان کے اس مسئلے کے پر عمل کرتی رہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نے ایک فقعی حکم کے اوپر اس انداز سے عمل کیا ہے دیکھیں بہت اہم یہ ہوتا ہے ابھی آگے چل کے خیر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ کسی کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے پوچھ لینا ہمیشہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا چاہے وہ بتانے والے نہیں یعنی قابل اعتبار ہونا چاہیے یہ نہیں کسی شخص سے بھی جا کر پوچھ لیں یعنی کسی قابل اعتبار شخص سے آپ نے کوئی فقعی مسئلہ دریافتی ہے کہ مسائل کے اندر کوئی گربر نہیں کرتا ہے یہ عالم قابل اعتبار ہیں یا یہ زاکرہ یا یہ مدرسے کی طالبہ قابل اعتبار ہے آپ کی نگاہ میں یعنی موتبر ہے وہ اور اس نے کوئی مسئلہ بتا دیا اور آپ اس پر عمل کرتی رہی تو کیونکہ آپ نے پوچھ لیا تھا اس وجہ سے اگر اس نے کبھی غلط بھی بتایا ہوگا اور آپ عمل کرتی رہی تو آپ کے وہ تمام عمل صحیح سمجھ جاتے ہیں اور آپ کوئی سمجھا جائے گا کہ آپ جاہل قاسر ہیں یعنی آپ نے تو اپنی طور پر جہالت کو رفع کیا تھا اس نے بتانے والے نے غلطی کی اس نے بھی جان بوجھ کر نہیں کی تھی اس کو اشتباہ ہو گیا تھا یا غلطی سے اس نے بتا دیا تھا تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کے وہ تمام عمل بچ جائیں گے بنسبت اس کے کہ آپ یعنی اپنی مرضی سے کوئی عمل کر لیا کوچھا نہیں کسی سے تو پھر آپ جاہل مقصر میں چلی جاتے ہیں اور تمام ان عامال کا اعادہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے ان کو دوبارہ کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے جو دماغ میں آیا عمل کر لیا تھا تو بس صرف اتنا سا ہے کہ ایک سیکنڈ میں دو سیکنڈ میں کسی سے پوچھ لینا قابل ادبار سے آپ کے تمام زندگی کے مسئلوں کو جو ہے وہ کر سکتا ہے قبر اب اس کی مثالیں بھی آئیں گی تو دو عادل افراد خبر نہیں اور تیسری ایک اور بھی چیز ہے وہ یہ کہ ایک عادل یا قابل بھروسہ شخص بھی آپ کو اگر یہ خبر دے کہ مجتہید نے یہ مسئلہ ویان کیا ہے بہت سو علماء بھی دیکھیں ملاقات کے لئے جاتے ہیں آیت الاسستانی سے بھی ملاقات کے لئے ہیں مثلا سعودی عرب کے احسا کا جو علاقہ ہے کہ سید طاہر الاحسائی حجت الاسلام والمسلمین سید طاہر الاحسائی یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دو دو مثال کے طور پر آپ کو دکھانے کے لئے ایک تصویر کے بہت سے علماء بھی جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بہت سے مسائل ان سے پوچھتے ہیں پھر آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ مجتہید نے ایسا بیان کیا تھا مجتہید نے ایسا بیان کیا تھا تو وہ اگر آدل ہے یہ آدل نہیں بھی ہے لیکن قابل بھروسہ ہے مثلا کوئی ظاہر ہے یا ظاہرہ ہے وہ وہاں پر گئی ہے بظاہر وہ عدالت کی تمام شرائط پر پورے نہیں اترتے جو کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے مثلا ممکن ہے کہ کوئی شخص داڑی مونڈا ہوا ہو اور وہ کہے کہ ہاں میں زیارت بھی گیا تھا یہ مسئلہ ان سے پوچھا گیا تھا انہوں نے یہ جواب دیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ والی ان کے اندر کمی ہے کہ داڑی نہیں رکھی انہوں نے نہیں رکھی انہوں نے لیکن یہ کہ بہرحال یہ جھوٹ نہیں بولتے یا کم سے کم اس فقعی مسئلے کو بیان کرنے میں یہ غلطی نہیں کر سکتے یہ جھوٹے آدمی نہیں ہیں تو قابل اعتبار ہیں تو قابل اعتبار شخص کی بات سے بھی فتوہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے ممکن ہے کہ کوئی ظاہرہ اس طرح سے وہاں پر گئی ہو جس کا پردہ صحیح نہ ہو یا عام زندگی میں اچھا پردہ نہ کرتی ہو وہ اور وہ آ کر آپ کو یہ بتائے کہ ہمارے سامنے مسئلہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا تو اگر وہ قابل اعتبار ہے آپ کے نزدیک اگرچہ وہ عادل نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا فقی اعتبار سے ہاں اس کو قابل اعتبار البتہ ہونا چاہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ میں ہوئی ناقابل اعتبار اور پھر اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا اور فتوہ اس سے ثابت نہیں ہوگا تو دیکھیں اسی وجہ سے کہا کہ ہمیشہ پوچھ لینا وہ زیادہ بہتر ہے بعض اوقات اس کے اندر یہ بھی آ جائے گا کہ آپ کے کسی استاد ہی نہیں یہاں پر ایک مسئلہ بتایا اور آپ اس کے مطابق عمل کرتی رہیں بعد میں پتا چلا کہ استاد ہی سے غلطی ہوئی تھی استاد سے بھی تو غلطی ہو سکتی مسئلہ بتانے میں مسئلے کو سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی وہ کوئی جان بوچ کے غلطی تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس سے بھی غلطی ہو سکتی یا آپ نے پوچھا اپنے کسی استاد سے اور اس نے کوئی مسئلہ بتایا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے تو آپ کے وہ تمام عامال کو یعنی آپ گناہگار نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نے وہ پوچھ لیا تھا اور اکثر حالات کے اندر اس عمل کو بھی صحیح سمجھ لیا جاتا ہے تو یہ پوچھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک معمولی سی دیر کا پوچھ لینا چند سیکنڈ کا بہت بڑے مسئلوں سے نجات دلا سکتا ہے مثلا آیت اللہ خوئی سے آیت اللہ خوئی کا ایک نظریہ تھا اب اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہتحال کہ مثلا حالت احرام میں جو احرام کا کپڑے پہنے جاتے ہیں عورتوں کا تو احرام وہی عام لباسی ہوتا ہے لیکن وہ بھی اگر مثلا ایسے مال سے خریدا گیا ہے وہ لباس آپ کا جس پر خمس واجب الادہ تھا یا ان کپڑوں ہی کیوں پر خمس واجب ہو گیا تھا کپڑے بغیر سے لے ہوئے آپ کے پاس رکھے تھے بہت سارے جوڑے وغیرہ توفہ کے طور پر ملتے ہیں اپنے کا حج کے لیے جا رہی ہوں میں چلنے کچھ کپڑے سے لوا لیتی ہوں اور ان پر خمس واجب تھا تو آیت اللہ خوئی فرماتے تھے کہ جو جانور ہے قربانی کا اور جو حج کا احرام ہے اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہونا چاہیے اور اگر کسی نے اسی لباس کے اندر حج کو انجام دے لیا تو اس کا وہ حج باطل ہے ابھی میں ان کا صرف مسئلہ بتا رہا ہوں تو اب بعد میں لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو اس طرح سے پیسے سالہ سال سے جمع کی ہوئے تھے اسی سے ہم نے احرام کا کپڑا بھی خریدا اسی سے ہم نے مثلا پیمنٹ کی اس کی قربانی کے جانور کی حج پہ آیت اللہ خوئی نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگلے سال آپ کو دوبارہ حج پہ جانا پڑے گی تو آپ نے دیکھا کہ فقط ایک سیکنڈ کا مسئلہ صرف اگر کسی سے کر کے پوچھ لیتے تو کچھ بچات ہو سکتی تھی اس کے اندر لیکن مسئلہ نہیں اگر پتا تھا اور اس کے اندر آپ ہی کا قصور ہوتا ہے بعض وقت جو کہ موجودہ حالات جو شہری زندگی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں کہ چیزیں پوچھ لینی چاہیے ہمیشہ فائدے مند رہے گا آپ کے لئے تو اس نے کہا کہ بلکہ اس شخص نے کہا کہ میں ڈبل خمس اب نکال دیتا ہوں چلیں اس وقت میں نے نہیں نکالا تھا نا میں اس سے دونہ خمس اب نکال دیتا ہوں کہا کوئی حل اس کا نہیں ہے چاہے ڈبل نکال دو ٹریپل خمس نکال دو وہ جو حج تم نے اس بغیر خمس نکلے ہوئے احرام سے اور قربانی کا جو جانبار جس پر مال پہ خمس واجب تھا اس سے تم نے خریدا تھا تو اب کوئی حل نہیں کہ تمہیں دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا ڈبل ٹریپل خمس نکالنے کے باوجود تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے دیکھئے مسئلے ایسے ہیں جیسے خود آیت اللہ سیستانی کی بھی چلنے مسئلے کی مثال دے دوں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ موجود ہے مثلا کار لون لیا ہوا ہے کسی اور طرح کا کوئی قرض ہے تو یہ شخص جب تک اس قرض کو اتار نہیں دیتا تب تک جو بھی حج یہ کرے گا اس کا حج واجب حج شمار نہیں ہوگا حج کر کے بھی آگے تو مصطب حج بن جائے گا اب اگلے سال دوبارہ پیسے آئے یا کچھ استطاعت اس کی ہوئی تو اس کو دوبارہ حج پہ جانا پڑے گا واجب حج اس کا آدھا نہیں ہوگا اب اس کے باوجود بھی کوئی حج پہ جانا چاہے اور اس کے ذمہ کچھ نہ کچھ در ادھر سے قرضہ موجود ہو تو اس کا ایک حل بھی ہے کیونکہ ہم حج کی قلاستوں نہیں لے رہے ہیں تو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ معمولی سے تھوڑے سے مسئلوں کو جان کے اگر اقدام کیا جائے تو ہمیشہ آپ کے حق میں فائدہ مند ہوگا جب ہی ہم اس پہ تفصیل سے اس موضوع کوئے لے رہے ہیں مشتف کا فتوہ کیسے حاصل کیا جائے کیونکہ صحیح طور پر فتوہ حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کی خدمت بیان ہو جائیں تاکہ آئندہ زندگی کوئی مسئلہ پیشن آئے چوتھی چیز